دعوت اسلامی کی جتنے بھی یہ کام ہیں الحمدللہ یہ بارہ کے بارہ دینی کام عبادت ہے دعوت اسلامی میں اول تو افتاوار استعمال شروع ہوا پھر درس اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ بارہ دینی کام شروع ہوئے یہ بارہ کے بارہ دینی کام جو ہیں یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہیں یہ بارہ کے بارہ دینی کام جو ہیں یہ لوگوں کو دعوت اسلامی سے متعارف کرنے کے لیے ہیں لوگوں کو دعوت اسلامی والا بنانے کے لیے ہیں بارہ دینی کام لوگوں کو معلیم مبلک اور نگران بنانے والے ہیں اور یہ بارہ کے بارہ دینی کام جو ہیں یہ عبادت ہے اور اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْيَانَسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا رب کائنات نے ہمیں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا فرائض واجبات سنن مستحبات اب یہ مزید اس کی وہ ایک تقسیم ہوتی ہے تو یہ دعوت اسلامی کی جتنے بھی یہ کام ہیں الحمدللہ یہ بارہ کے بارہ دینی کام عبادت ہے اچھا بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں ذاتی پرسنل اس کو کہتے ہیں لازم اس کا فائدہ مجھے ملنا ہے اور ایک عبادت وہ ہے جسے کہتے ہیں متعدی یعنی اس کا فائدہ لوگوں کو بھی حاصل ہوگا تو وہ عبادت جس سے صرف میری ذات کو فائدہ پہنچے گا اس سے وہ عبادت افضل ہے جس سے مجھے تو فائدہ پہنچنا ہی ہے میرے گھر کو میرے محلے کو میرے رشتے داروں کو اور عامی مسلمانوں کو بھی اس کے فوائد حاصل ہو تو الحمدللہ یہ بارہ دینی کام جو ہیں یہ عبادت ہیں اور عبادت میں کیسی ہے متعدی یعنی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے اور لازم عبادت سے متعدی عبادت بہتر ہے